اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوگے میرا نام ہے کاشیف اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشیف اے آئی او یو چینل پر نہیں ہوں سبسکرائب کر دے بیل آئیکن دبا دے تاکہ ہر آنے والی ایٹ آپ کو میشتی دیں گے ویڈیو کو لائک کریں کو بھی کوشن ہو تک کمنٹ کریں سٹوڈینٹس آج میں آپ لوگوں کو ساتھ کلاس ایف اے پرچہ اردو بک ون ون سے مراد مطلب یہ آپ کی پہلے سمیسٹر کی گالبن بک ہے یہ 363 کوڈ ہے یہ سمیسٹر خیزہ 2022 کا پیپر ہے سمیسٹر خیزہ سے پہلے کے پانچ سالہ پیپر میں شیئر کر چکا ہوں اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں ہوں میں تاکہ آپ لوگوں کو پیپر سیمپل کا اچھے طریقے سے پتا چل جائے اس کے بعد اگر آپ لوگ یہی سوالات اپنی کتاب سے دیکھ لیتے ہو جو میں آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں پانچ سالہ اور یہ والا ہمارا پیپر ہو جائے گا تو ادھر سے آپ کو پتا بھی چل جائے گا کیونکہ میں نے پیپر میں ساتھ ساتھ بتایا تھا کہ یہ دیکھ لوگ پہلے سمیسٹر کا پیپر ہے لیکن اس میں اتنے سوال ریپیٹ ہو گئی ہیں یہ پیپر جب آپ دیکھو گے دو ہزار بائیس والا تو پچھلے اٹھاؤ گے تو ادھر سے پتا چلے گا کہ اس میں پتا نہیں کتنے ریپیٹوں کے سوال آئے ہیں ایک آئے دو آئے ہیں اس طرح پتا چلے گا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے جو پیپر ہوتا تھا تقریبا پانچ سال میں پورا پورا ریپیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ان کے جوابات آپ نے کیسے ڈھونڈنے ہیں اس کا میں ایک بڑا اہم طریقے کار آپ لوگوں کو بتا رہتا ہوں تو اس میں ہمارے پاس ہے سوال نمبر ایک اس میں ہمیں پاس سوالوں کے جوابات تحریک کریں سوال نمبر ون ہے اکتباسات اور سوری اکتباس کی سیاق و سباق کے تناظرے میں تشریح کریں سبق کا انوان اور مصنف کا نام بھی لکھیں اچھا اس میں انہوں نے جو نہ یہ ہمیں اکتباس کی سیاق و سباق دی ہوئی ہے ہمیں یہ جو ہمارا پاراغراف ہے ادھر اس کی ہم نے تشریح کرنی ہوگی اس کے بعد سبق کا انوان مطلب یہ سبق کون سا تھا جس طرح وہ کافی سبق کے نام ہو جاتے ہیں چلاک لوں بڑی پیاسا کوا اس کو کہتے ہیں انوان مصنف کہتے ہیں اس کو جس نے یہ مضمون لکھا ہو جیسے کوئی علامہ اقبال کی گزو لوگ ادھر پوچھ لے کے اس کا مصنف کون ہے تو ادھر آپ لوگ کہہ دوگے کہ علامہ اقبال ہے یہ ایسے ہے یہ ایک پورا پاراغراف ہے یہ اچھا تشریح ہم اس کو کہتے ہیں جو کہ ہمیں تھوڑی سی لانگ کرنی ہوتی ہے جیسے ابھی یہ ہماری ادھر کوئی آٹھ دس لائن ہیں ان کو ہم نے اپنے ہی حلفاظ میں تھوڑا سا جو نام روڑ تروڑ کے لمبا کر دینا اس کو تشریح کرتے ہیں خلاصہ چھوٹے ہو گئتے ہیں جیسے اب ادھر ایک مثال دیتا ہوں یہ بارہ لائنیں ہیں خلاصہ آپ لوگوں نے پانچ سے چھ لائن کو لکھنا ہوگا شارڈ کر کے اس کے بعد اقتباس کی سیاق و سباہ کیے تو آپ کو ادھر نظر آ گیا ہے آپ کو یہ ہمارا پہلا سوال تھا یہ اس کے بعد ہم اگلے اپنے سوال کی طرف چلتے ہیں یہ مجھے پیپر اسی حالت میں ملا تھا اس لئے میں نے سکرین شاٹ لے کر آپ لوگوں کے ساتھ یہ میں نے شیئر کر دیا یہ پاراغراف آپ لوگوں نے دیکھ لینا کہ یہ قائد اعظم محمد علی جناہ کا جو ہمارا چپٹر ہے آپ کے بک میں اردو میں اس میں آپ کو یہ والا پاراغراف مل جائے گا کوئی جو کہ قائد اعظم والا ہے خاصور میں جو وہ برطانیہ گئے تھے اچھا اس کے بعد چلتے ہم اپنے اگلے سوال کی طرف سوال نمبر ٹو ہے ہمارے پاس مدرد عزیل اشار کی تشریح کریں شاعر کا نام بھی لکھیں اس کی ہم نے اردو کرنی ہوگی بطلب تشریح اس کو کہتے ہیں اس کے بعد پھر ہم شاعر کا نام لکھے دیں گے ہم اس کے بعد ہے سوال نمبر تین ہمارے پاس سوال نمبر تین میں ہیں ابن انشاء کے سفر نامے کے شامل نصاب حصے ایک ذرہ تہرین تک کا خلاصہ لکھیں خلاصہ میں نے پہلے آپ لوگ کو بتا دیا تھا میں نے اس کے بعد سوال نمبر پانچ ہے ہمارے پاس مدرد عزیل سوالات کے مقتصر جواب دیں ایک رات کا مرکزی خیال تحریر کریں بے ہم منٹو کے پانچ افسانوی مجموعے کے نام لکھیں جیم ہے علامہ اقبال کے مقاتب کے چار اصاف بیان کریں دال ہے گزل کی تاریخ کریں نیز متعلق اور مقتع کا فرق واضح کریں اس کے بعد سوال نمبر پانچ ہے محسن کا محسن کا کوری کا تعریف کروائے ان کے کلام کی خصوصیت پر جامعہ نوٹ لکھیں سوال نمبر چھے ہے نظیر اکبر عبادی کی نظم انجام کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں سوال نمبر ساتھ ہے مدرد عزیل کی تعریف کریں اور مثالیں بھی دیں ان میں آگے نام لکھے ہوئے ہیں سنت اہام سنت اس طرح سوال نمبر آٹھ ہے جو میں پاکستان کی تقریب کی کرودات کلم بند کریں اچھا ایک چیز اور میں تھوڑی سی در آپ لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں اس پیپر کے حوالے سے بھی تھوڑا سا میں کہ یہ جیسے ہمارا باعث کا پیپر ہے یہ اس میں کوئی ابھی تک اپلیکیشن وغیرہ کوئی درخواست وغیرہ کوئی لیٹر وغیرہ اس کے بعد کوئی مقالمہ وغیرہ کے دکاندار کا گہہ کا پس میں مقابلہ دو دوستوں کا پس میں مقالمہ اس طرح یہ آ سکتا ہے اس لئے آپ نے احتیاطا تھوڑا سا اس میں جو ہونا یہ ایک بار دیکھ لینا یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں میں اور جو پانچ سالہ پیپر پر ویڈیو ہے اس کا لینک میں ڈسکریشن میں دوں گا میں تو ادھر سے آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ ہمارے اس پیپر میں پچھلے جو پانچ سالہ پیپر ہے کچھ سوال رپیٹ ہوا یا نہیں ہوا اس کے بعد ابھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کتاب سے آسانی جواب جھنڈنے کا طریقے کار جیسے یہ ابن انشاء ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے ابن انشاء کون سے یونٹ میں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ تفصیل ہم کو کتاب میں پوری پڑے بغیر مل جاتی ہے جیسے ہم پہلا دوسرا پیج کھولتے ہیں ادھر ہمارے پاس کتاب میں لکھا ہوتا ہے کتنے یونٹ ہے ایک ہے دو ہے نو یونٹ ہے اچھا پہلا یونٹ کس پیج پہ ہے پہلا یونٹ ہمارا ہے سات پیج پہ دوسرا ہمارا یونٹ کون سے صفے نمبر پہ دوسرا ہمارا ہے بتیس صفے نمبر پر یہ میں مثال کے طرح طرح جب آپ بتیس صفے نمبر پر جاؤ گے نا تو ادھر بھی آپ کو پتا سرکھی شکریہ ہیڈنگ لکھی ہوتی ہے کہ اس میں فلاں پیج پہ کون سا ہے فلاں پیچ پی کون سا ہے تو اس طرح آپ بہ آسانی ان کے جوابات آپ لوگ ڈھونڈ سکتے ہو آپ لوگوں کو زیادہ زیادہ آدھا گھنٹہ لگے گا یہ پانچھے پیوری جوابات ڈھونڈنے میں آپ لوگ آپ لوگوں کو ادھر نشان لگا لو اس کے بعد جو نشان لگا ہوگے اس کے بعد آپ نے ان کے مقتصر ٹائم میں تیاری کر لینی ہے ایسے ہی آپ مقتصر ٹائم میں تیاری کر سکتے ہو آپ بہ آسانی کیونکہ ان میں میں نے پیپر دینے کا طریقے کاروی بتایا ہے پیپر کیسے دینا ہے اس کے بعد ہیڈنگ وغیرہ اس میں میں نے بہت کچھ آپ لوگوں کو سمجھایا ہوا اس لیے آپ لوگ نے وہ والی ویڈیو لازمی دیکھ لینی ہے آج کی ویڈیو اتنی تھی اللہ حافظ